ملک ریاض نے پاکستان واپس پہنچ کر سپریم کورٹ میں اپنے تحریری بیان کے ساتھ وہ ساری دستاویزات جمع کروا دی ہیں جن کی مدد سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ارسلان افتخار نے اب تک ملک ریاض اور ان کے داماد کو کتنا مالی نقصان پہنچایا ہے دلچسپ بات اس بیان کی یہ ہے کہ آخر میں ملک ریاض نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں تنہا نہیں بلکہ پاکستان کے خفیہ ادارے اور حکومت بھی اس میں انوالو ہے سپریم کورٹ سے واپسی کے بعد ملک ریاض نے ایک پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور ایک بار پھر قرآن شریف کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا قرآن بدست ریاض ملک نے اپنی توپوں کا رخ چیف جسٹس کی طرف کرتے ہوئے ان سے کچھ سوال کیا پہلا سوال دونوں کی رات کے اندھیرے میں ہونے والی ملاقاتوں کی تعداد کے بارے میں تھا دوسرا سوال ارسلان افتخار کی موجودگی والی ملاقات کے بارے میں اور تیسرے سوال میں چیف جسٹس اور وزیراعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات کا تذکرہ تھا مقصد ان تمام سوالات کا صرف صرف یہ نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس کے کردار کو داغدار کیا جائے اور پھر انہیں اتنا متنازعہ بنا دیا جائے کہ وہ خود ہی استیفہ دے کر گھر چلے گئے بھلا ہوا حامید میر کا جس نے فوری طور پر ملک ریاض کے سب سے خب جو مولک سوال تھا اس کا جواب دیا اور بتایا کہ اندھیرے والی ملاقاتوں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری ملاقاتیں عدلیہ بحالی والے دور کی ہیں ان دنوں ملک ریاض اور ان جیسے کئی پیغام رسان حکومتی پیغامات لے کر چیف جسٹس کے پاس جائے کرتے تھے چیف جسٹس سے سوالات پوچھنے والے ملک ریاض کا اپنا حال یہ تھا کہ جب اخباری نمائندوں نے سوالات کیے تو موصوب ہڑ بڑھا گئے اور کہا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا پھر انہوں نے اپنے وکیل کو بیچ میں لانے کوشش کی اور انہیں نمائندوں کے جوابات دینے کے لیے کہا تو ان کے وکیل زہد بخاری نے معاملے کی نزاکت کو بھاپ لیا اور سوالات کا جواب دینے سے مازد کر لی تو اس کے بعد ملک ریاض نے فوری طور پر پریس کانفرنس ختم کر کے راہے فرار اختیار کی لیکن جاتے جاتے عدلیہ کو ایک اور پریس کانفرنس کی دھمکی دی اور بمب کا لفظ استعمال کیا لیکن گھبرات کے مارے اب اپنا پورا جملہ ہے وہ پورا نہیں کیا اب ان کے اگلی پریس کانفرنس تک پوری قوم کو انظار کرنا پڑے گا کہ ملک صاحب کس بمب کا ذکر کر رہے تھے ملک ریاض کی اس یک طرفہ پریس کانفرنس سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اب موجودہ حکومت اور خفیہ ایجنسیوں نے سردھڑ کی بازی لگا دی ہے اب کسی نہ کسی کو تو بوریا بسترہ گول کرنا پڑے گا اس بازی میں عدالت ناک اٹھوت ہوتی ہے یا پھر ملک ریاض اور اس کے ورسہ اس بات کا فیصلہ اس بات پر منصر ہے کہ پاکستان کے عوام اور سیاسی قیادت لانگ مارچ کے لیے سڑکوں پر آئیں گے یا پھر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آزاد عدلیہ کے جنازے کی لائیو کوری دکھنے کو ترجیح دیں گے